اکبر ایو خان سینڈ ویو منسٹر ارشد ایو خان ایم پی ایس صاحب یوسف ایو خان خلیق الرحمان ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن مہمانہ نکرامی میرے دوستوں بھائیوں میڈیا کے دوستوں خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں اور خاص طور پر میں ارشد کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا حلقہ ہے اور انہوں نے مجھے انویٹیشن دی کہ آپ آئے یہاں پر اور خانپور فیسٹیول میں شرکت کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج اس پروکار تقریب کا انعقاد کیا ہے بہترین تقریب ہے بڑا اچھا میلہ ہے شغل ہوگا انشاءاللہ تو میں سب کو داد دیتا ہوں اپریشیائٹ کرتا ہوں بسٹیول ایڈمنسٹریشن کو ان کی ٹیم کو ارشد کو اور آپ سب کو میڈیا کے دوستوں کو بھی اپریشیائٹ کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور اس تقریب میں ہمارے ساتھ شریک ہے کچھ مجھے پتا چلا کہ ایمبیسٹر صاحبان بھی آئے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے اور کل بھی آئیں گے کچھ اور لوگ مہمان آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج مجھے بھی پتا چلا کہ یہ خانپور ڈیم یہ بیج لیگ نہیں بلکہ صرف ایرگیشن پرپس کیلئے ہے تو انشاءاللہ میں پرائیم منسس صاحب سے بات کروں گا اس کے حوالے سے خانپور ڈیم کے حوالے سے کہ یہ صوبائی حکومت کو ہینڈور کر دے اور یہ ہم ٹوریزم پرپس اور ایرگیشن پرپس دونوں کیلئے استعمال کریں گے آج جو میرے کا انعقاد ہے جو تقریب کا انعقاد کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ ہم بڑے ایونٹ کی طرح انشاءاللہ منائیں گے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی میں خود اس کو سپورٹ کروں گا اور میرے انعقاد میں انشاءاللہ یہ تقریب اس کو دوبارہ ہم کریں گے جس طرح آپ سب کو بتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویجن کے مطابق اور ٹوریزم پر لگے ہوئے ہیں اور ان کی کش ہو کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان کو دنیا میں نمبر ون ٹوریزم ڈسٹینیشن ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ کریڈڈ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے ان کی سوچ کو جاتا ہے اور ان کی ہی رہنمائی میں اور انہی کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ٹوریزم خیبر پختنخواں میں پروموٹ بھی ہوگا بہت سارے لوگ آ رہے ہیں بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ آلڈی لگی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواں محمود خان خطاب کر رہے ہیں خانپور بہار میلہ کہ انہوں نے کہا کہ خانپور ڈیم کو سیاحت کے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے حوالے سے وزیراعظم سے بات کریں گے یہ تیتازہ پرین